اسلام علیکم ورحمت اللہ ڈاکر شداد علیہ آپ کی خدمت میں حضر ہے اسیما حیدر کیس کے حوالے سے بات ہماری چل رہی ہے ایک سوشل ڈیلیمہ ہے وائلیشنز ہوئی ہیں بہت سارے لاز کی اور اس میں کیڈز کی سیفٹی بھی ہے فیملی ڈسرپشن اسی حوالے سے ہم اسی کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں تو اس میں جو ویریس اپ ڈیٹس ہیں سپیسیفکلی ٹھو اپ ڈیٹس وہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں اسی سلسلے میں ایک بہت بڑی پیش رفت جو پسلے 2448 آورز میں ہوئی وہ غلام حیدر جو کہ سیما ہسمنڈ ہے وہ پاکستان آیا ہے اس کی ڈیریکشنز پہ آیا ہے اور اس وقت وہ کہاں پہ اور کیا آگے ہونے والا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس سارے کیس میں جو ہمارا موقف ہے وہ یہی ہے کہ لیگل سٹیپس کو ہی اپنایا جائے تو کچھ حاصل ہوگا اور اس سلسلے میں اس وقت ابھی تک جو کنکریٹ سٹیپس ہمیں نظر آئے ہیں وہ روشن عظیم صاحب نے لیے ہیں اس کیس کو جو کیوں سے کہتے ہیں کہ پرم دا گراس روٹ لیول اس کو کھڑا کرنے میں اور اس کے بعد پھر اس کی سٹریٹیجی بنانے میں تو آئی ڈو ہوگ کہ غلام حیدر جو ہے وہ انہی کے ہی جو لاحی عمل ہے اس کے اوپر چلے گا تو روشن عظیم صاحب کی کہنے پہ ہی غلام حیدر پاکستان پہنچا ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اگریسیولی اس کیس کو فالو کریں کچھ افوائیں میں ادھر ادھر سے دیکھ رہا تھا وہ پتہ چلا کہ شاید وہ نہیں آیا غلام حیدر پاکستان میں نہیں آئے بٹ ایسا نہیں ہے میرے خلقات ان کی ویڈیو بھی آئی اور پھر روشن عظیم صاحب نے بھی کنفرم کیا ہے وہ اپنے گاؤں میں ہیں ان کی مدر کی طبیعت ٹھیک نہیں اللہ تعالیٰ صاحب بماروں کو صحت دے شفاہ دے کہ وہ اپنی فیملی کا خیال کریں اپنی مدر کے حوالے سے بات کریں ظاہر ہے یہ بھی ایک بہت بڑا صدمہ ہے ان کے لیے یہ جو سیما ایدھر نے ڈراما کیا ناٹک کیا اور اے پی سنگھ نے اس ناٹک کو بھرپور سپورٹ دی انڈیا کے باقی جو لوگ ہیں انہوں نے بھی کیونکہ سیما مسلمان سے ہندو ہو چکی تھی اسی وجہ سے ہم بھی بات کریں کہ یہ مذہبی کارڈ کھیلنا اور اس کے بعد پھر بچوں کو اس طریقے سے یوز کرنا جیسے اندافل اینیوے تو روشن عظیم صاحب کے حوالے سے وہی بات ہے کہ وہ انہوں نے کنفرم کیا اور فردر جو سٹیپس ہیں اب بلیو کے وہ لیگل سٹیپس ہیں جو لے رہے ہیں وہ کوئی ایسی ویڈیو وغیرہ بنا کے نہیں چلے جاتے تو آئی ڈو ہوپ کہ ہمیں کوئی جو بڑا بریک تھو ہے لیگل حوالے سے وہ ملے گا باقی ویڈیوز ہوئے رہا تو ادھر ادھر آتی رہتی ہیں ایس پر روشن عظیم ان کا جو پلان ہے وہ پاکستان کے جتنے بھی انٹیئر منسٹری اور فورن افیرز کے آفیسز ہیں وہاں پہ وہ غلام حیدر کو لے کے جائیں گے ان کی اپلیکیشن بھی مو فورورڈ کریں گے اور جو ادارے پاکستان کے اور جو لوگ پاکستان کے ان کے ساتھ آور نہیں کر رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی وہ بات کریں گے تو بی ریسٹ آشورڈ کہ اس میں میرے خیال ہے کہ سالڈ لیگل سٹیپس لیے جا رہے ہیں اور لیے جائیں گے اور ہم سپورٹ روشن عظیم کہ وہ اس کو آگے لے کے چلیں غلام حیدر سے ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ لیگل سٹیپس کو ہی فالو کریں وہ ادھر ادھر لوگوں کی باتوں میں نہیں آئیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس طرح کے مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ وکٹرمز کو یوز کرتے ہیں اور انفورچنیٹلی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وکٹرمز جو ہے جو ان کے ساتھ ہم دردی کرنے والے ان کو بھی لوٹ لیتے ہیں جیسا یہ مغویہ بچی کراچی کی فیملی نے کیا اس کے اوپر بھی کیسز جاری ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہم رکھیں گے سلام علیکم